سفیان ٹی بی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوست تو آج کا ہمارا واقعہ حضور گو سپاک رحمت اللہ علیہ اور ایک ڈاگو کے متعلق ہے ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو زادی رہ کے طور پر چالیس دینار آپ کی گھڑری میں سی دیئے چلتے وقت اپنے لختے جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا چاہے کیسی ہی مسئیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں سچ کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا کیونکہ راستگوئی ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے سعادت من بیٹے نے عرض کی کہ اے والدہ میں سچے دل سے یہ اہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا اس کے بعد گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ بغداد والے ایک کافلے میں شامل ہو گئے کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں سفر کرنا ممکن نہ تھا اسنائے سفر میں ہمدان سے تھوڑا آگے ڈانکو کے ایک گروہ نے کافلے پر چھاپا مارا اور سارا مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ پر جمع کر دیا حضور گو سپاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک طرف چپ چاپ یہ نظارہ دیکھ رہی تھے کہ ایک ڈانکو آپ کی طرف بڑا اور پوچھا کیوں میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس چالیس تینار ہیں ڈانکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی حسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا اتنے میں ایک دوسرا ڈانکو آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا آپ نے اسے بھی یہی جواد دیا کہ میرے پاس چالیس تینار ہیں آپ کی غربیہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈانکو نے بھی آپ کی بات حسی میں اڑا دی ہوتے ہوتے یہ بات ڈانکووں میں فیل گئی اور ان کے سلدار احمد بدوئی کے کانوں تک جا پہنچی اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ پھر حکم کے مطابق ڈانکو آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے سلدار کے سامنے لے گئے سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لڑکے سچ سچ بتا تیرے پاس کیا ہے حضور گوسی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف ہو کر اس بات کا جواب دیا کہ میں پہلے بھی تیرے دو ساتھیوں کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ میرے پاس چالیس تینار ہیں تو اس سلدار نے پوچھا اچھا کہاں ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری بگل کے نیچے گڑری میں سلے ہوئے ہیں سردار نے ایک ڈانکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو چنانچہ اس ڈانکو نے آپ کی گڑری ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی چالیس تینار تھے سردار احمد بدوئی اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے احمد بدوئی نے حیرانگی کے عالم میں آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اے لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم لٹے رہے ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بھید ہمیں بتا دیا حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو بھی اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرتا بتاؤ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا بھلا ان چالیس دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا حضور گوسپاک کے یہ الفاظ سن کر سردار بدوئی بہت متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رکھتاری ہو گئی ندامت کے آنسوں نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا اے بچے تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا لیکن افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے گزار دی اے بچے تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی اب میں رہتی زندگی تک کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا یہ کہہ کر سردار بدوئی آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور لوٹ مار کے پیشے سے استفاہ دے دیا اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب بے یک زبان پکار اٹھے اے سردار ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں تو لوٹ مار کرنے میں بھی ہمارا سلدال تھا اور اب توبہ کرنے میں بھی ہمارا پیش روح ہے چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مالوں اسباب کافلے والوں کو باپس کر دیا اور اس طرح یہ سارے ڈاکو برے راستے سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر چل پڑے دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہی ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بیعت نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبدالقادر جیلانی بنے لہذا اس واقعے سے ہم سب کو خصوصی ہماری ماں و بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین